ایک بیٹا کعبت اللہ کا امام ہو اور ایک بیٹا مسجد اقصہ کا امام ہو بھلا ایسا بھی خوشبخت باپ آپ نے دیکھا ہے جس کی نسل سے انبیاء ہوں جد الانبیاء کہلائے اللہ تعالی جللہ شانہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان عزتوں سے مالہ مال کیا جو انہی کا مقزوم ہے جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہ کفر کا اور شرک کا ماحول تھا فطرت سلیمہ اس کو گوارہ نہ کر پائی قرآن مجید نے اس کہانی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ارشاد کی اولا قد آتینا ابراہیم رشدہو من قبر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی رشد و ہدایت کے نور سے مالہ مال کیا تھا اللہ تعالی جللہ شانہو نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا تو ان کی فطرت اور ان کی طبق کے اندر وہ چیز رکھی جو کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی تھی خیر جب بڑے ہوئے اور دیکھا کہ بت پرستی کا دور دورہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہیں بت جن کو تم پوچھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اباوجداد ان کو پوچھتے آئے ہیں اور شروع سے ان کی پرستش چل رہی ہے لہٰذا ہم ان کو ترک نہیں کر سکتے ان کے ذہن کے اندر یہ چیز اچھی طرح سے جم چکی تھی کہ یہ بت ہی ہمارے کارساز ہیں ہماری ضرورتوں کے کفیل ہیں اور ہمارے معبود ہیں اور ان کی توہین کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا اب اس کا حل کیا نکالا ذرا دیکھئے قرآن بتاتا ہے بولے میں تمہارے بتوں کے ساتھ نپٹ لوں گا تم ذرا میلے سے ہوا وہ ایک میلہ کرتے تھے شہر سے باہر نکل کے جہاں سارا شہر جمع ہوتا تھا اور وہاں کھیل کوت کرتے اور دو تین دن وہاں گزارتے تو واپس آ جاتے جانے سے پہلے وہ بتوں کے سامنے نووک سام کے کھانے رکھتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانوں میں ہی آتے بتوں کو سلامی پیش کرتے پھر اپنے گھروں کو لگتے تو اکیلے شہر میں رہ گئے باقی سارے لوگ حتیٰ کہ ان کے پجاری پروہر سب میلے میں چلے گئے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کل ہارا پکڑا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہوئے قرآن بتاتا ہے فَجَعَالَهُمْ جُزَازًا اور وہاں داخل ہو کر کہ ان کو بتوں کو توڑ دیا کسی کی گردن کاٹ دی کسی کے کان توڑ دیے کسی کے بازو کاٹ دیے کسی کی ٹانگیں توڑ دی اللہ کبیر اللہم لیکن جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا اب ان بتوں کے ساتھ حضرت خلیل اللہ کی دشمنی کیا تھی یہی نہ کہ اللہ کے علاوہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ پوجھا جانے والا تو وہ بڑا بت تھا تو حضرت عبراہیم سب سے پہلے اس کو توڑتے زیادہ غصہ اس پہ آتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو غالب کر لیتے ہیں اپنے مقصد سے حضرت عبراہیم کی نظر مقصد پہ تھی غصہ بھی اپنی جگہ پہ تا تو ہر شئے جو غلط سمجھی جا رہی ہے اس کو کس وقت غلط کہنا ہے اور کس وقت جو ہے اس پہ بات کرنی ہے لیکن ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا مفسرین نے لکھا کہ کل ہارا بھی اس کے کندے پہ رکھ دیا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے کسی کی گردن کٹی ہے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے تو بہت پریشان ہوئے ظاہر ہے ان کی عقیدت ان سے وابستہ تھی تو وہ تو خون کے ہنسوں رونے لگے بیٹھ گئے کالو سمینا فتن یذکرہم یکالو لہو ابراہیم تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اس شہر میں جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں بتوں کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اسی کی زبان سے سنایا تو یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا پنچائت بیٹھ گئی آیان اقتدار بھی بیٹھ گئے کہا بلاو اسے لوگوں کے سامنے لاو اس کو لا اللہم یشہدو تاکہ لوگ گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کی برائی بولتا ہے تو اس پر فرد جرم آئد کر دی جائے اب حضرت ابراہیم کو پیغام جاتا ہے کہ تمہیں پنچائت میں بلائے جا رہا ہے پورے شہر میں ایک ہی اللہ کا پرستار ہے ابراہیم علیہ السلام اب آتے ہی ہیں تو ان کو دیکھتے ہی وہ جھٹ بول پڑے اے ابراہیم ہمارے ان خداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے ایک دم سب نے جو ہے وہ آوازیں لگانا شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک واضح اور منسب حال جو ان کے اوپر کلھاڑے کے وار سے بھی زیادہ کاری ہو جواب دیا کہا بڑے نے کیا ہوگا اسلاح اس سے برامد ہوا ہے چلو نہیں تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے کتنا خوبصورت جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ناتقہ بند کر کے رکھ دیا ان کی بولتی بند ہو گئی کہا بڑے نے کیا ہوگا ظہرے لڑائی ہوگی ہوگی یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں تم چھوٹے درمیان میں کیوں آگئے ہو آپس میں لڑائی ہوگی تو یہ اس کی طاقت کا مظہرہ ہوا ہے دیکھو اسلاح بھی اس سے برامد ہو رہا اچھا چلو یہ نہیں بولتا تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں بول رہا تمہارا خدا تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارا خدا نہیں بول رہا تو جن کے ساتھ ظلم ہوا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا سُمَّن نُقِسُ عَلَا رَعُوسِهِم پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سروں کو اپنے گٹلوں پہ رکھ لیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے سر جھکے ہوئے تھے نظریں جھکی ہوئی تھی ان کے لفظوں کی لجاجت دیکھئے اس سے ٹپکتی ہوئی مسکنت دیکھئے لفظوں کے انداز سے ان کے اندر کی شکست و ریخت کا اندازہ کیجئے ان کے اندر کی بے بسی دیکھئے اور ان کے اعتقاد کو کرچی کرچی ہوتے دیکھئے حضرت ابراہیم نے جو ضرب لگائی تھی کل ہارے تھے یہ ضرب اب جو لگی کہ ان بتوں سے پوچھو بولتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَائِ يَنْتِكُونَ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے تو نہیں ہیں تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں ہیں یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم یہیں تو انہیں لانا چاہتے تھے جہاں وہ آگے اب ان کے سر چھکے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کی تلاش میں تھے ارشاد فرمایا بطوں کی بے بسی پر اب جو کل ہارے برس رہے ہیں فکر کے تازیانے برس رہے ہیں وہ ان کل ہاروں کے واروں سے زیادہ کاری اور سخت ہیں جس سے پہلے بط توڑے تھے اب سنیے جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے یعنی جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تمہیں کیسے بچا پائیں گے آگے کہا اففلکم ان لفظوں کی کارٹ دیکھئے ان لفظوں کی اٹھان دیکھئے اففلکم افسوس ہے تمہارے اپہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان پر افسوس جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے اندر اقل نہیں ہے ذرا سوچو کہ وہ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ تمہیں کیسے بچا سکیں گے اب سکوت مرگ تاری ہے کوئی بولتا نہیں ہے جب منطق اور دلیل خاموش ہو جائے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے لگا دو پابندیاں اسے جینے کا حق چھین لو اب یہی ان کے پاس رہ گیا تھا بولے انہیں جلا دو بہت بڑی چیخہ تیار ہو گئی اب اس کے قریب جانے کی کسی کو حمت نہیں دور دور تک آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے پھر ایک منجنیک تیار کی گئی اور اس کے ایک پلڑے میں حضرت خلیل اللہ کو بٹھایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آواز آتی ہے اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے تو ابراہیم علیہ السلام ناری نمرود میں چلے جاتے کہتے چالیس دن تک باہر جشن منایا جاتا رہا اور آگ برابر جلتی رہی اور اندر فردوس بری کی ہوائیں چلتی رہی حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بن چکی تھی چالیس دن کے بعد جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم ان دہکتے ہوئے کوئلوں سے یوں باہر نکل کے آئے جس طرح کوئی ناظنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے محبت کا کیا خوبصورت اسلوب ہے اس عظیمت کی راہ پہ سفر کرنے والے بندے کے لیے جو اللہ نے لوگوں کے سامنے ان کا نقشہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہماری راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ کیسے سرخرو ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے بندہ تیار ہو جائے عظیمت کی راہ پہ چلنے پہ پھر موج ضرور نما ہوتے ہیں